لوگ تنتر کی دن دہڑے حتیہ کرنے کا کام مودی سرکار نے کیا ہے اور آتم سمر پڑھا ان لوگوں نے کیا ہے جن کو لوگ تنتر کا پہری بننا چاہیے لوگ تنتر کے پہری بننے کے بجائے لوگ اپنا رونا رو رہے ہیں کس بات کا رونا ہے کس چیز کا رونا ہے جب غلط کو غلط کہنے کی ہمت تب نہیں تھی تو آج کس بات کا رونا ہے نکال بھیک آیا آپ نے 143 سانسدوں کو راجی صباح اور لوگ صباح سے کیا یہ اس جنتہ کی اب ماننا نہیں ہے کیا یہ غلط نہیں ہے کیا یہ ڈیبیٹ نہیں ہے اور ڈیبیٹ کا مدہ موڑا جا رہا ہے ڈیبیٹ کو بھرمت کیا جا رہا ہے اور اگر خون کھولتا ہے تو منیپور پر کھولائیے خون کو بیروزگاری پر کھولائیے مہنگائی پر کھولائیے آرتکہ سامانتہ پر کھولائیے اور اگر تب نہیں کھولتا تو خون نہیں یہ پانی ہے چپ چپ بیٹھ جائیے اور یہ میسج جتنا مودی سرکار کے لیے ہے اتنا ہی اس دیش کے چرنگ چمبک میڈیا کے لیے ہے آج کل کچھ لوگ آہت اور آکروشت گھوم رہے ہیں ان کا خون کھول رہا ہے لیکن خون کس بات پر کھول رہا ہے اور خون تب کیوں نہیں کھولا جب ساڑھے سات سو کسانوں کی شہادت ہوئی نیائی کی لڑائی لڑتے ہوئے خون تب کیوں نہیں کھولا جب سبا سال تک اس دیش کا انداتا اس دیش کا کسان کھولے آسمان کے نیچے گرمی جاڑا برسات اولے آندھی پانی طوفان کی پروہ کیے بنا اپنے حق کی لڑائی لڑا رہا تھا اور یہ سرکار دم اور اہنکار میں چور تھی یہ خون تب کیوں نہیں کھولا جب کسانوں کو انداتاوں کو بھاج پائیوں نے موالی گنڈا نقسلوادی اگروادی آتنکوادی پاکستانی خالستانی نجانے کیا کیا کہا یہ خون تب کیوں نہیں کھولا جب اس دیش کے منتری کے لڑکے نے کسانوں کو اپنی گاڑی کے تلے روند ڈالا اور نرسنگھار کا مکھی ابھیوک تھا اور اس کا پتہ آج بھی اس دیش کا گرہ راج منتری ہے جیمشر ٹینی یہ خون تب کیوں نہیں کھولا جب راہل گانڈی سمیت تمام بپکشی سانسدوں نے کھڑے ہو کر شہید کسانوں کے لیے دو منٹ کا مون رکھ کر شدھانجلی دی لیکن نرلج بھاج پا کے سانسد اپنی جگہ پر بیٹھے رہے یہ خون تب کیوں نہیں کھولا جب اس دیش کی سب سے ہونہار جاٹ بیٹیوں کو پارلیمنٹ سے کچھ قدموں کی دوری پر سڑکوں پر گھسیٹا گیا روندہ گیا بوٹوں کے تلے مارا گیا پیٹا گیا گاڑیاں دی گئی ان کا کیا دوش تھا کیونکہ وہ یون شوشر کے خلاف اپنی آواز اٹھا رہی تھی اور یون شوشر کا مکھیا روپی جس کا چارچی تک میں نام ہے بریج بھوشنر سنگھ آپ کا سانسد ہے یہ خون تب کیوں نہیں کھولا جب مڑی پر میں دو عورتوں کو نگن آدم کھوروں کی بھیڑ نے گھمایا یہ خون تب کیوں نہیں کھولا جب ساموہک دفن کی تصویریں سامنے آئیں اور اس میں سے ایک ایک مہینے کا بچہ تھا مڑی پر میں یہ خون کیوں کھول رہا ہے یہ آہت اور آکروش لوگ کیوں ہیں کیونکہ راجنیتی کرنی ہے کیونکہ مدہ تو یہ ہے کی ایک سو تیتالیس سانسدوں کو نلمبت کر کے لوگ تندر کی دن دہڑے حتیہ کرنے کا کام موڈی سرکار نے کیا ہے اور آتم سمرپڑ ان لوگوں نے کیا ہے جن کو لوگ تندر کا پہری بننا چاہیے لوگ تندر کے پہری بننے کے بجائے لوگ اپنا رونا رو رہے ہیں کس بات کا رونا ہے کس چیز کا رونا ہے جب غلط کو غلط کہنے کی حمد تب نہیں تھی تو آج کس بات کا رونا ہے کیا غلط کیا ہے وہ پکش نے پندرہ پندرہ بیس بیس لاکھ لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے ایک لوگ سبا کا سانسد نکال پھیکا ہے آپ نے ایک سو تیتالیس سانسدوں کو راجی سبا اور لوگ سبا سے کیا یہ اس جنتہ کی افمانینا نہیں ہے کیا یہ غلط نہیں ہے کیا یہ ڈیبیٹ نہیں ہے ڈیبیٹ یہ ہے اور ڈیبیٹ کا مدہ موڑا جا رہا ہے ڈیبیٹ کو بھرمت کیا جا رہا ہے اصلیت یہ ہے کہ سمویدھانک پد پر بیٹھے ہوئے لوگ جب گرمہ سے شالینتہ سے کرتب پر ریارتہ سے اپنا کام کریں گے تو ان کو وہ سممان ملے گا اللہ تھا پلٹ کر تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے ادھیاکش دلت ہیں ان کا ایک مہلنگا مفلر اوڑنے لے سے آپ کو دکت ہے کیونکہ وہ دلت ہے آپ ان کو بولنے نہیں دیتے ہیں کہنے کو تو ہم بھی بہت کچھ کہہ سکتے ہیں لوگ تنتر میں ایک سو تیتالیس سانسدوں کا نلم بن بڑے بڑے بل کو پاس کرا لینا لوگ تنتر کی دندہارے ہتیا سرکھی اور ہیڈ لائن یہ ہے باقی ساری باتیں زبانی جمع کھرچ ہیں باقی ساری باتیں مددوں سے دھیان بھٹکانے کی سانزش مات رہے اور اگر خون کھولتا ہے تو منیپور پر کھولائیے خون کو بیروزگاری پر کھولائیے مہنگائی پر کھولائیے آرتی کا سامانتہ پر کھولائیے اور اگر تب نہیں کھولتا تو خون نہیں یہ پانی ہے چپچا بیٹھ چاہیے اور یہ میسج جتنا موڈی سرکار کے لیے ہے اتنا ہی اس دیش کے چرن چنبک میڈیا کے لیے ہے جو سوال پوچھنا مانو بھول سا گیا ہے